ابھی دیکھیں اثر کا ٹائم ہے رش دیکھیں کتنا زیادہ ہے پورے کے پورے انتیس دنوں میں تمہارا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا گمبت خضرہ کی بیک سائیڈ بے سارے سارے رستے کلوز ہیں اندر جتنے وہاں آ سکتی تھی آگے گئے یہ دیکھیں آپ یہ نظارہ جستر خان مانشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں اور افطار کا جو مکمل سمانہ تقسیم ہو چکے دیکھیں افطار اسے ڈیٹھ گھنٹہ پہلے مسجد نبی فل بھر چکی ہے مسجد نبی تو بالکل انہوں نے دروازے بند کر دیا اندر جانے نہیں دے رہے ابھی رہتے ہیں ایک سو دو منٹ اور پھر گمبت خضرہ کے سامنے بیٹھ کے الحمدللہ میں افطار کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے غلامو صاحب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی مصفہ بلا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں موجود اس وقت مدینہ منورہ میں سامنے میرے گمبت خضرہ مسجد نبی ہے اور آج انتیس رمضان ہے اور امید یہی ظاہر کی جاری ہے یہاں پہ کہ آج ہو سکتا ہے آج آخری روزہ ہو آج کے اس فلوگ میں میں آپ کو آخری روزے کی افطاری دکھانے جا رہا ہوں کہ آخری افطاری کا کس طرح محول ہے کہ میں اس وقت مسجد غمامہ کے پاس میں سامنے مسجد غمامہ اور یہاں پہ دستر خان لگے ہوں ہیں ابھی اثر کی نماز پڑھائی گئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں دستر خان لگ چکے ہیں پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رئے تیس روزے پورے ہو جائیں لیکن اگر تیس روزے نہیں بھی پورے ہوتے تو آج کی جو افطاری ہے انشاءاللہ مسجد نبی میں جا کے کروں گمبت خضرہ کے سامنے اور دھیر ساری دعائیں کروں گا اور یہ لمحات میں مشنی کرنا چاہتا ہے اس لئے میں جلدی سے جلدی کیونکہ ابھی افطاری میں تقریباً دائی ستین گھنٹے پڑے ہیں پہلے مسجد نبی میں اس وقت راش ہوتا تھا لیکن اس طرح کا راش نہیں ہوتا تھا جس طرح کا آپ کو آج ریکھنے کو ملے گا کیونکہ امید تو یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری روزہ ہو افطاری کا جو ٹائم ہے آج چھے بچ کے بیالیس منٹ پہ آج کا روزہ افطار ہونے والا ہے لیکن آپ اس وقت چار بجے کے مناظر دیکھیں مسجد نبی میں یہ اس طرف سے ہاؤس فول ہے آپ اندازہ لگا لیں اس طرف سے اگر ہاؤس فول ہے تو مسجد نبی کے اندر کا حالم کیا ہوگا دیکھیں وہ والا رستے انہوں نے بند کر دی ہے مسجد نبی کے اندر جانے کا اگر مدینہ منورہ میں دس یا بیس لاکھ لوگ آئے ہیں تو انیس لاکھ لوگ آپ کو پیچھے ملیں گے اور ایک لاکھ لوگ آپ کو آگے ملیں گے ایک لاکھ بھی شاید میں نے زیادہ کیا ہے اس سے بھی کم ہوتے ہیں لوگ تو آپ اندازہ لگائیں اس تھوڑی سی جگہ پہ کتنے زیادہ لوگ ہیں اور مسجد کمبت خزرہ کے بیک سائیڈ پہ کتنا زیادہ راش ہوگا کہیں پہ بھی اسی جگہ نہیں ہے جو آپ کو خالی ملے ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے کہ آج کیا محول بنا ہوئے سبحان اللہ آخری افطار کمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کے کریں میں بھی اسی وجہ سے جلدی آگے ہوں مسجد نبی کے انداز تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ آگے جگہ مل سکے کمبت خزرہ کے آس پاس اور آپ کے لئے انشاءاللہ دعائیں بھی کریں اللہ پاک آپ کو بھی اگلے رمضان میں مدینہ منورانے کی تفیق ادا فرمائے اور یہاں بیٹھ کے آپ ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں مدینہ کے کیا بات ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں نظارہ چیک کریں اور یہ چھتری ہیں انہوں نے آج بند کی ہوئی پتہ نہیں کیوں حالانکہ اچھی خاصی دھوپ ہے دیکھیں اگر آپ کو میں دیکھاؤں تو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ اچھی خاصی دھوپ ہے لیکن یہ چھتری ہیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں ابھی دیکھیں اثر کا ٹائم ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا آپ رش دیکھیں کتنا زیادہ ہے مجھے تقریباً یہاں پہ اٹھارہ سے انیس دن ہو گئے ہیں اور انیس افتاری میں میں کر چکا ہوں آج سے کہ میں نے اس طرح کا اس وقت محولیں دیکھا اور یہاں پہ سفرے لگانے کی تیاری کی جاری ہے آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دو اڑھائی گھنٹے پہلے سفرے لگایا جاتے ہیں پھر عوام آتی ہے آج دیکھیں ابھی تک ایک جگہ پہ بھی سفرہ نہیں لگا ہوا لیکن اس کے باوجود اتنا قصیر راش ہے کہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دیکھیں یہ والے راستے انہوں نے بند کر دی گناہ ہیں اور وہ سامنے دیکھیں راشی راش ہے اس طرف دیکھیں راشی راش ہے اور اس طرف دیکھیں راشی راش ہے اور اس طرف بھی دیکھیں راشی راش ہے کیونکہ امکان اسے رحی امکان ظاہر کیا گئے کہ ہو سکتا ہیں ہو آنتیس روزیں ہوں میں نے آج جب زہر کی نماز پڑی تھی تو مسجد نوی کے اندر بھی صفائی کا told اعتماع کر دیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کل عید بن جائے تو اسی وجہ سے انہوں نے جو صفائی کا تمام تھا ایک دن دن پہلے ہی کر دیا اور یہ ابھی میں آپ کو ڈھائی گھنٹے پہلے کے مناظر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں پورے کے پورے انتیس دنوں میں یہ محول آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو کہ آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ والا ایڈیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گمبت خضرہ کی بیک سیڈ پر سارے کی سارے رستے کلوز ہیں اندر جتنے وہاں آ سکتی تھی آگئی ہے اب صرف اس جگہ کو وہ فیل کریں گے اور کچھ دیر کے بعد اس جگہ کو بھی بلوک کر دیں گے میں اپنے لئے افتار کا سمان لینے آئے تھا یہ دس ریال کے میرے کلے آئے ہیں چوکلیٹ ملک آیا اس کے ساتھ میں ڈیو کا ٹین پیک لیا ہے اور ابھی میں جاؤں گا مسجد نوی میں یہاں سے میں مدینہ منورہ کا محول دکھاتا ہوں گے آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے کیا محول بانا ہوا ہے سبحان اللہ دیکھیں جیسے نور کی چادر تنی ہو یہ سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی کتنا اوپر ہے سورج ابھی افتار میں کافی زیادہ ٹائم باقی ہے یہ کلیپ میں نے ریکارڈ نہیں کرنا تھا لیکن یہ جو میں نے اسمان کا منظر دیکھا میں نے کہا چلو آپ کو مدینہ کا اسمانی محول بھی دکھاتے ہیں زمینی محول تو آپ کو دکھائی رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی جاتے ہیں مسجد نوی میں اور اپنا سمان میں نے لے لی الحمدللہ اب دیکھیں یہاں پہ صرف میں افتار کس مانگے کے آیا ہوں 10 منٹ مجھے لگے ہیں یہ دیکھیں میں پہلے آپ کو جگہ دکھا گیا تھا اور اب دیکھیں یہاں پہ یہ سارا ہاؤس فل ہو چکے آپ صرف یہ والی گزرنے والی جگہ باقی رہتی ہے یہاں پہ بیٹھنے نہیں دیتے اگر یہاں پہ بیٹھنے دیتے تو یہ والی جگہ بھی پھول ہوتی مجھے آئیڈیا تھا کہ میرا جو افتار کا سمانہ ابھی میں جو یہ لے کے آئے ہوں گرم ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اگر میں مزیر لیٹ جاتا اور اپنے اس بوٹل جوز کو دیکھتا کہ یہ تھنڈا تھنڈا مجھے پینے کو مل جائے تو ہو سکتا تھا آج جو افتاری ہے میں گمبت خزر آ کے سامنے بیٹھ کے نہ کر سکتا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارا ہاؤسفل ہو چکے مسجد نوی تو بلکل انہوں نے دروازے بند کر دی ہیں اندر جانے نہیں دے رہے اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ سٹاک ہیں اور اس طرف کا ایریا بھی ہے جو سارے سارا ہاؤسفل ہے اور یہاں پہ آپ درش دیکھیں کتنا زیادہ ہے یہ ابھی پندرہ سے بیس منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ یہ انہوں نے یہ والے دروازے بھی بند کر دینے ہیں اب افتار میں کافی زیادہ ٹائم باقی ہے تو میں آپ کو مسجد نوی کیا آج کے آخری افتاری ہر طرف کا محول دکھا دیتا ہوں یہ کتنا زیادہ رش ہے مسجد نوی میں دیکھیں افتاری سے ڈیٹھ گھنٹہ پہلے مسجد نوی فل بھر چکی ہے ہر طرف آپ کو لوگی لوگ نظر آئیں گے کہیں پہ بھی بیٹھنے کی آپ کو اس وقت جگہ نہیں ملے گئے دیکھیں مسجد نوی کے اندر جانے کا راستہ جو ہے بلکل بند ہے یہاں سے بند کر دی ہے رشتہ اگر اس طرف سے بند ہے آپ دیکھیں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ بھی بند ہے یہاں سے ب Leoงہ مجھد نوی کے اندر نہیں جا سکتے سامنے دیکھیں نظر آ رائے ہیں اب میں آپ کو آ کر جا کے دکھا دیتا ہوں سارا کے سارا ماحول آج کی افتاری کا اس طرف کا میں نے آپ کو پہلا دکھا دیتا ہی پہلا ہی hous杯 ہو چکا تھا اور اب میں گارا ہوں اس طرف جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس دیکھے بھی آ کر مسجد نبی ختم ہو جاتی ہے یہ سب سے لاسٹ گیٹ ہے آپ اس طرف بھی راست چیک کریں کہ یہاں پہ بھی آپ کو پاؤں رکھینے کی جگہ نہیں ملے گی صرف یہ والی چاند جگہ بڑی ہیں جہاں پہ آپ کو بیٹھنے دیتے ہیں ویسے کیونکہ یہ گزرنے کے راستے ہیں باقی آپ کو ہر طرف کہیں پہ بھی جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی اور اس طرف بھی دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی حصول ہے کہیں پہ بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی دیکھیں یہ گزرنے کا راستہ یہاں پہ دستر خانی لگے ہوئے اس کے بیک سائیڈ پہ دیکھیں امام کے بلکل برابر برابر گیٹ نمبر ایک کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اوپر والا جو ایری ہے یہاں پہ اس وقت ہے تکاف کرنے والوں کے لئے واقف ہے آپ جدر بھی چلے جائیں مسجد نبی کے باہر بھی چلے جائیں آپ کو سفرے لگے ہوئے ملیں گے وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے افطار کے انتظار میں دیکھیں یہاں پہ پیکٹ تقسیم ہو رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ مجھے مل جائے مجھے میرا پیکٹ مل گیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرف کا جو محول ہے یہ پنکے لگے ہیں وہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی آب آتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں آپ یہ نظارہ جستر خان ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں اور افطار کا جو مکمل سمان ہے تقسیم ہو چکے اور اس طرف ان کو زمزم بھی ملا ہوئے ماشاءاللہ اور کولروں میں بھی یہاں پہ زمزم رکھوں گا جائے Sharon ناویے کے اندر رکھا ہوا وہ باہر والے سن میں آپ کو زمزم نہیں ملے گا لیکن اس سائیڈ میں آپ کو زمزم مل جائے گا اور یہ تک میں چلتا جاؤں جہاں تک جاؤں گا مسجد ناویep ختم ہو جائے گی لیکن لوگ ختم نہیں ہوں گے mosque کے اندر بھی اور مسجد ناویے کے باہر گرمزی کے باہر وہاں پر زیادہ شذہ بہرہ شرکیں ہینا سے ایک یہ باہر کہہ رہی ہے دیکھیں ہر جگہ پہ دستر خان جو ہیں اس وقت فل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی لوگ جو ہیں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی تو افطار میں ڈیٹھ گھنٹہ واقع ہے اور افطار سے ڈیٹھ گھنٹے پہلے کی میں مناظر آپ کو دکھاروں دیکھیں اگر آپ کیا ابھی بیلدنگ سے آپ کو سورج نہیں نظر آئے گا کہ میں سائٹ سے ہوتا تو سورج سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے سورج بھی اچھا خاصہ بھی تک نظر آ رہا ہے اثر کا ٹائم ابھی کافی زیادہ اور افطاری میں ابھی ڈیٹھ گھنٹہ پڑا ہوئے اور افطار سے ڈیٹھ گھنٹے پہلے گا اب منظر چیک کریں سبحان اللہ مسجد نبی کے سامنے میں ایک بار پھر دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس رمضان کو پورے تیس دن کا بنا دے تاکہ ہمیں ایک اور روزہ مدینہ منورہ میں رکھنے کی سعادت مل جائے اور کل ایک اور افطاری گمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کے کریں باقی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا جو راش عید والے دن دیکھنے کو ملتا ہے وہی والا سین نظر آ رہا ہے بس عید والے دن یہ ہوتا ہے یہ والے جگہ بھی فل ہوتی ہیں راستہ ہے اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھنے دیتے لیکن عید کے دن یہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں باقی سیم سیم جو راش ہے وہ عید والے دن کی ہی طرح ہے سبحان اللہ کیا نظارہ ہے مدینہ پاک کا یہ سامنے گمبت ہے خزرہ اور یہ مجھے اجوہ ملی تھی اب یہ افطاری میں رہ گئے ہیں تقریباً پندرہ سو بیس منٹ اور دیکھیں یہ بھائی صاحب یہاں پہ اجوہ تقسیم کر رہے ہیں اور ادھر کاجو پستہ پدام تقسیم ہو رہا ہے اور مدینہ منورہ میں آخر افطاری ہے تو ہر کسی کی کوشش ہی ہوگی کہ یہاں پہ جتنے زیادہ تقسیمات کا سلسلہ ہو یہاں پہ آگے کر دیں کیونکہ اس کے بعد رمضان ختم ہونے والا ہے اور یہ جو تقسیمات قادر ہوتا ہے صدقہ خرات کا وہ بھی کم ہو جائے گا کہ دیکھیں اس طرف جو ہے جوز تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں بھائی میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں یہ کاجو پستہ پدام تقسیم کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہے یہ بھائی اجوہ تقسیم کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ زمزم شریف کیونکہ باہر اویلیبل نہیں ہے مجھد نوی کے اندر ہوتا ہے تو اندر سے بھر بھر کے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جا رہی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے دستر خان اور یہ اجوہ شریف یہ ہمیں مل گئی اور یہ اجوہ 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 دیکھیں کچھ دیر پہلے یہاں پہ البہک بھی تقسیم ہوں دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہ پڑے ہوئے ہیں ایک بھائی یہاں پہ البہک اللہ و مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ہمیں فری میں مل جاتی ہیں یہاں پہ افطاری میں آٹھ منٹ رہا گئے ہیں میں آپ کو اپنے اسمان دکھا دیتا ہوں کہ میرے دستر خان پہ کیا کچھ موجود ہے یہ زمزم ہیں اور یہ ماؤنٹن ڈیو تین پیک اور یہ کجوریں ہیں اور یہ اجوہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکری کجور ہے یہ تر کجور ہے اور یہ بنانا اور آدھا اسمان میں نے اس بھائی کو دیا اپنا ایک بار پھر دعا کروں گا گمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کے کہ اللہ پاک ایک روزے میں مزید اضافہ فرما دے تاکہ ہم کل پھر یہاں پہ بیٹھ کے گمبت خزرہ کے سائے میں مزے مزے سے افطاری کر سکیں ابھی رہتے ہیں ایک سے دو منٹ اور اس کے بعد پھر ازان آئے گی اور پھر گمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کے الحمدلہ ہم افطار کریں گے انشاءاللہ ایک بار پھر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ایک روزے میں مزید اضافہ فرما دے تاکہ پھر سے یہ رون کے دوبارہ کل دیکھنے کو ملیں ایک بار پھر میں آپ کو کھڑا ہو کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ اب لوگ جو سارے کے سارے بیٹھ چکے ہیں افطاری کے لیے دیکھیں دسترخان کا محول مدینہ منورہ میں سبحاناللہ سارے کے سارا ہاؤسفل ہو چکے اس طرف سے اس طرف سے ادھر سے دیکھیں آپ اور اس طرف بھی ہاؤسفل ہے اور مزید نبی کے اندر تو اثر سے پہلے ہی حصول ہو رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 الحمدللہ افطاری کر لیا ہے گمبت خزرہ کے سامنے بیٹھ کے اور ابھی وزر کرنے جا رہا ہوں پھر نماز مغرب انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کر ہوا کہ کل عید الفطر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ مغرب کی نماز کو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو ہر طرف ساری سار نظر آ رہے ہوں گے کتنا زیادہ راشتہ آج مسجد نبی میں الحمدللہ افطاری کر لیا ہے مغرب کی نماز ادا کر لیا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا مدینہ منورہ میں آپ دعا کریں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو الحمدللہ دل و جان سے دعا کی دی کہ یہ اللہ تیسوں روزہ کل بن جائے تو بہت بہت آپ سب کو بھی مبارک ہو اور الحمدللہ ہمیں بھی مبارک ہو کہ کل مدینہ منورہ میں تیس ماں زوزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ گمبت خدر آ کے سائے میں بیٹھ کے انشاءاللہ تیس میں افطاری کریں گے تو ویلوگ کو میں ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ